قاور اب بعض بھی جوائن کر چکے ہیں بیورو چیف ہیں ان سے بات کرتے ہیں قاور کیا خبریں لے کر آئیں آج آپ یہ جو کل ہونے والا ہے یہ خاری خولی کی ایکسرسائز ہوگی یا یہ پی ڈی ایم کچھ حاصل کر پائے گی اندر کی خبر کیا ہے دیکھئے سمیہ بھئی کل کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھی تو فیصلہ ہوگا یہ طریقہ انصاف کے چیئرمن جو ہیں ان کی جانب سے جو قانونی ٹیم ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوگی کیونکہ جو ہماری طریقہ انصاف کے سینئر رہنما اور بریسٹر علی زفر صاحب جو ماہر قانون دان ہے ان کے ساتھ ہماری بڑی تفصیلی ہمارے نمائندے کی گفتگو ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک اجلاس چل رہا ہو تو اس کے دوران جو ہے دوسرا اجلاس گورنر نہیں بلا سکتے یہ جب اجلاس چل رہا ہوتا ہے تو سپیکر کی سواب دید ہوتی ہے کہ وہ کس ایجنڈے کو ٹیبل کرتا اور کس کو ٹیبل نہیں کرتا تو گورنر صاحب کی جانب سے جو ایڈوائس دی گئی ہے وہ دی گئی ہے کل یعنی کہ بدھ چار بجے کی کہ بھئی وزیراعلا پنجاب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں مگر ابھی وہ اجلاس بلایا جاتا یا نہیں بلایا جاتا یہ ابھی سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان بتائیں گے یہ تو ابھی بات صرف جیسے اسامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹیس ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں چیزیں نہیں ہیں سپیکر کی خلاف کی تحریک عدم اعتماد تیار ہوئی ہے اس کی حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس جی بلکل سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد داخل کی گئی تھی رات کو ہی وزیراعلا کے ساتھ ہی اس پر جو ہے وہ خاصی سرگرم ہے پی ڈی ایم اور جو زرداری صاحب یہاں پر بیٹھ کے جس کے حوالے سے فیاضل حسن چوہان صاحب بھی انکشاف کر چکے ہیں کہ کوئی پیسوں کے لیندین کے معاملات بھی چل رہے ہیں تاکہ کیونکہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی جو بیلٹنگ ہے وہ خفیہ بیلٹنگ ہوگی لہٰذا اس میں یہ کوشش کریں گے کسی طریقے سے کہ کوئی بھی ایسا مورا استعمال کیا جائے کوئی بھی ایسا سیاسیت کنڈا استعمال کیا جائے جس کے ذریعے سے ٹاپل کیا جا سکے تحریک انصاف کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو تاکہ پنجاب اسمبلی کا کنٹرول میں کسی طریقے سے اس میں گھس کر جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے یہ بتائیں آپ کیسے حاصل کیا جا سکے ضمیر زندہ ہوں گے یا پھر یہ جو ووٹ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آ جائیں گے زرداری صاحب کے پاس کچھ جاگ جائیں گے ضمیر جواب میں لیتی ہوں کل کیا ہوگا پنجاب اسمبلی میں کیا گورنر اعتماد کے ووٹ کا قانونی طور پر اجلاس بلا کے کہہ سکتے ہیں آگے کیا صورتحال بنے گی اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ 23 تاریخ کو پنجاب اسمبلیہ تحلیل ہونی ہے اس سے پہلے پی ڈی ایم کیا کیاوز کر سکتی ہے مزید اسی پر ہم بات کریں گے کہ یہ قانونی پہلو جاننا بڑا ضروری ہے بیرسٹر علی زفر صاحب ہمیں جوائن کریں بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو ہم مجھے یہ بتائے گا کہ اعتماد کے ووٹ کا قانونی پہلو کیا ہے قانون کیا کہتا ہے اس پہ دیکھیں جہاں تک تو اعتماد کا ووٹ لینے کا ایک پہلے جواز ہونا چاہیے گورنر کے پاس اگر وہ جواز ہو تو پھر اس کا آئینی حق ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کہیں کہ آپ کانفیڈنس کا ووٹ آف کانفیڈنس لیں جا کے اپنی سمجھے لیکن اس کے لئے پہلے جواز ہونا چاہیے یہ ہوا میں نہیں ہو سکتا کہ ایک دن گورنر صاحب اٹھیں اور فیصلہ کریں کہ میں نے اعتماد کا ووٹ لینا چیف منسٹر سے وہ نہیں ہو سکتا لیکن دوسرا اس میں پرابلم یہ ہے آئینی حق تو ہے ان کا اگر جواز ہو لیکن دوسرا جو ان کو دیکھنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ سیشن اس ووٹ آف کانفیڈنس کے لئے سپیشل سیشن کال کرنا پڑتا ہے اب اگر سیشن چل رہا ہو اور اس کا اعتاست چل رہا ہو اسیمبلی کا تو پھر جو سپیکر ہے وہ ایک طرح سے اس کا گارڈین ہوتا ہے وہ انچارج ہوتا ہے اور سپیکر صاحب ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا آجنڈے پہ لے کے آنا ہے یا کیا نہیں آنا ہے سو دبتہ کی دراز چلتا رہے گا وہ چونکہ اجلاس سپیکر صاحب کے ہاتھ میں ہے اس لیے وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ اس کی موو نہیں کر سکتا ہے گورنر جب ایک بار اجلاس ختم ہوگا پھر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے یہ ہے آئینی اور کانونی تو یہ جس طرح سے آپ نے خود بھی کہا کہ دورانے اجلاس ایسا ہو نہیں سکتا تو یہ دورانے اجلاس گورنر اجلاس بلا کے اعتماد کے ووٹ کا کہہ رہے ہیں تو ان کا یہ اقدام آئینی اور کانونی ہے اقدام تو کر دیا انہوں نے نمبر ون تو انہوں نے جو جواز دیا ہے مجھے نہیں نظر آرہا اس کا کوئی جواز ہو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس جو ہیں اسیمبلی کے ممبران وہ آ کے کہیں کہ جناب ہمیں اب ووٹ میں کانفیڈنس نہیں رہا چیف منسٹر پہ اس لیے ہم ان کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کے بیسز پہ گورنر کر سکتے ہیں تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جواز ہی نہیں ہے گورنر صاحب کا یہ اسیمبلی کو یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہنے کے لیے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اجلاس چل رہا ہے تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی جو انہوں نے اشارہ کیا ہے گورنر صاحب نے یہاں ڈیریکشن بھی ہے وہ پنڈنگ رہے گا جب تک جلاس چلتا رہے گا جلاس کے بعد ختم ہوتا ہے تو اس کے نیا جلاس پھر بلانا پڑے گا اس چیز کو دیکھنے کی اچھا اب یہ تو ہو گئی ایک بات اب چلیں ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ سارا ہو بھی جاتا ہے تو وزیراعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا یا ووٹ دکھانے ہوں گے نہیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس ایک ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جی ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کوئی لے کے آئے تو ان کو تو جو سیٹیں ہیں ایک سو چھاسی سیٹیں جو جو ووٹس ہیں وہ چیف مینسٹر کو یہ گینس ڈالنے پڑے گا لیکن اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہو تو پھر جو مجورٹی ہیں میمبرز کے ان کو شو کرنا پڑے گا چیف مینسٹر کو ہوگے میرے پاس مجورٹی ممبرز کی یہ ڈیفرنس ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اس خنیریو میں جتنے بھی ممبران ہیں اس وقت اگزسٹنگ پروینشل اسیمبلی کے اس کی مجورٹی اگر سیشن کال ہوتا ہے اور چیز مینسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑتا ہے تو پھر جو مجورٹی ممبرز ہیں اس وقت اگزسٹنگ پروینشل اسیمبلی کے ان کی مجورٹی لینے پڑے گی ان کی مجورٹی چو کرنی پڑے گی چیف مینسٹر کو اگر وہ چیف مینسٹر رہنا چاہتے ہیں لیکن اگر چیف مینسٹر نہیں ہو سکتے ووٹ نہیں لے سکتے اور کوئی بھی نہیں لے سکتا مجورٹی تو پھر وہ اسیمبلی ویسلی ڈیزولو کرنی پڑے گی تو بیرسل صاحب بزائی تو ظاہرے اپوزیشن کے پاس نہیں ہے نمبر گیم کہ وہ اپنے ووٹ ظاہرے پورے کر سکیں کوئی کراس ووٹ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس ساری صورت حال کا ہم کیا دیکھیں یہ سیاسی اقدام ہے اپوزیشن کا دیکھیں دو ایک ڈیسپریشن ہے کہ کسی طرح ڈیلے کیا جائے ڈیزیوشن کو تو یقینی طور پر اگر آپ ووٹ آف کانفیدنس یا ووٹ آف کانفیدنس کی مووو کرتے ہیں تو کچھ ٹائم گین ہو سکتا ہے جی تی دیر میں یہ کاروائی پوری ہوگی ووٹ آف کانفیدنس یہاں ووٹ آف کانفیدنس کی اس میں کچھ ٹائم گزر سکتا ہے پندرہ بیس دن لیکن اس سے زیادہ نہیں پندرہ بیس دن سے آگے یہ معاملہ نہیں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اتنی ڈیسپریشن ہے پی ٹی ایم میں کہ وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ پندرہ بیس دن اور گین کرنے کے بعد وہ کوئی ان دی مین ٹائم کوئی پورٹیکل ایسی منوورنگ کر لیں کہ یہ ڈیسلیوشن ختم ہو سکے لیکن یہ اس کے علاوہ کوئی ان کو فائدہ نہیں کوئی قانونی فائدہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیف منسٹر کو ہٹا دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ جو دمتمعات کی موو ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس کی موو ہے وہ کوئی کامیان ہو تو اس لیے یہ ایک سیاسی ٹائم گیننگ ایک ٹیکٹک ہے سیئے تو آپ کو لگ رہے کہ ٹائم گیننگ ٹیکٹک ضرور ہے اور وہ بھی سیاسی ہے بہت شکریہ آپ کا مہر خانون بیسٹور علی زفر صاحب محلو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحان لیل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون